ہے خالقِ عادل و میزان کہا جاتا ہے جس کی تخلیق سے پہلے ہوتا عظیم ایسے ہی الفاظ کو قرآن کہا جاتا ہے ابھی ہمارے عظیم کارے بہترم کاری کرامت علی نائمی چشتی صاحب اپنے مقصوص انداز میں کلامِ ربی سے مستفیض فرما رہے تھے مولا تیری حمد کا ممکنی دراک نہیں ہے مولا تیری حمد کا ممکنی دراک نہیں ہے تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے مولا تیری حمد کا ممکنی دراک نہیں ہے تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے ہر صبحِ عزل ہے تیری حمد میں مصروف لا حد کرم آپ سناتا تُو ہے اور تیرے نام کی برکت کے ہیں انگنت کرش میں تیرے نام کی برکت کے ہیں انگنت کرش میں ہر تخت سلمان کو اڑاتا تُو ہے اور لگے جب مریم کی توقیل پہ تحمد تفلان کو جھولے سے بولاتا تُو ہے وعدت کے بھرے جام پلاتا تُو ہے میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تُو ہے اور اندھیروں کو سویروں میں جگاتا تُو ہے اندھیروں کو سویروں میں سلاتا تُو ہے سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تُو ہے اور ہر وقت کے فراؤن کو تُو ہی دُو ہے ڈبوتا ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تُو ہے اور تجھی سے ابتدا ہر چیز کی ہے منتحہ تُو ہے ازل سے ابتک بے تدع انتہا تُو ہے تُو ہی اول تُو ہی آخر تُو ہی ظاہر تُو ہی باطن تجھی کو حمد زیبا ہم سب کا خدا تو ہے بقا تجھ کو فرابج کو سرا تیری زبا میری تو رب اولا ہے تو وقل سے ماورا تو ہے مجھ حیرت ہے کس طرح ترائی رکار کرتے ہیں جدھر دیکھوں جہاں دیکھوں وہی جلوانا ما تو ہے ابھی کاری کرامت علی جیتی صاحب اپنے مقصود انداز میں کلام ربی سے مستفیض فرما رہے تھے جس کی سیرت کا جس کی سیرت کا اطراب سورہ اعراف کرے جس کی سیرت کا اطراب سورہ اعراف کرے جو جہالت بھرے محول کو صاف کرے اس محمد کی بلندی کو کیا لکھ پائے جس کی نالین مبارک کو علی صاف کرے اس محمد کی بلندی کو کیا لکھ پائے جس کی نالین مبارک کو علی صاحب کرے احسان من کلم وحسان من کلم تارکتو اینی واجمل من کلم تالے دنساؤ خلقت موررہ من کل ایبن کاننا کا قد خلقتا کما تشاؤ بلغل اولاب کمالہی کشفد جعب جمالہی حسنک جمیع خیسالہی سلدو علیہ والہی وہ ہجاب حق میں چلا گیا بلغل اولاب کمالہی وہ ہجاب حق میں چلا گیا بلغل اولاب کمالہی یہ جو دو جہانوں میں نور ہے کشفد جعب جمالہی یہ جو کبریہ کا کلام ہے حسنک جمیع خیسالہی یہ جو کسہ تلے ہیں پنجتن سلدو علیہ والہی بلغل اولاب کمالہی کشفد جعب جمالہی حسنک جمیع خیسالہی سلدو علیہ والہی موضوع صاحب نے محترم ہم میں حضور کی سنہ خانے کے لئے عالم اسلام کے ممتاز سنہ خان ڈیڑیو پاکستان کے مشہور سنہ خان گلانی انات اکیڈیمی کے پرنسپل جناب محترم الہاج سید لیاکت حسین گلانی صاحب سے ملتمیسوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے مقصود سندان میں ازرانا ایک اجد پیش کریں جناب محترم سید لیاکت حسین گلانی صاحب ان کی عامل سے قبل خوبصت نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 جناب محترم سید لیاکت حسین گلانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم آج پھر ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری پرورنام اس لیے کہ اب وہ سکت نہیں رہی وہ بات نہیں رہی تو ہو سکتا ہے تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ایسی طرح نات پڑھتے پڑھتے سرکار کے سفرد سرکار آدھیں اور ادھر سے یہ آواز آئے مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آگئے دعا فرمائیے قبلہ پیر سید میر زمان علی شاہ صلی اللہ علی ان کا سایہ بھی پہ سلامت رکھے اور یہ آستانہ آلیہ چشتیہ حمیدیہ پہ اسی طرح آپ پھول محبت کے لے کے آتے رہیں آپ ہزار سے ارطماس کرتا ہوں کہ با واضح بلند دروشی پڑھ لی سلام علیہ سلام علیہ سیدی رسول اللہ حبیب اللہ گول آنی چاہیے آپ تو اتنے آج کے رسول ہیں یقین کیجئے پرشتے بھی سن رہے ہیں تو کیا کہیں گے آشکان مصطفیٰ اس طرح سے دروت پڑھ رہے تھے بلند باہ سے پڑھ رہے تھے سلاللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ خدا خدا آج سے اوڈے کمال دیتا ہے اسے بطول کی جو کھٹ پہ ڈال دیتا ہے خدا جسے اوڈے کمال دیتا ہے اسے بطول کی جو کھٹ پہ ڈال دیتا ہے پر کھانا ہو جو بس یا علی یا علی کہہ دو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھگار دیتا ہے یہ وہ نام ہے جو شجرے کھنگار دیتا ہے اور بعض آخر لوگوں کے لیے شیر جناب جوحان صاحب اور افتخار شاہ صاحب یہ دیکھیں شیر اس طرح سے میں نے تو نہیں بڑا شیر برحال کمال کی بات تکبیر 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 ایسی نام ہے پوائیگر تکبیر سوالہ تکبیر تکبیر برحال ایسی مجھوالی برحال برحال حجابِ عصمت سے ازن لے کر حجابِ عصمت سے ازن لے کر میں شانِ بنتِ رسول لکھوں حجابِ عصمت سے ازن لے کر میں شانِ بنتِ رسول لکھوں کلم کے اوپر نقاب دے کر عصمت سے لفظِ بطول لکھوں کلم کے اوپر نقاب دے کر عصمت سے لفظِ بطول لکھوں یہ تو حاضریہ میں یہ نظرانہ اقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی دلوں کی آواز ہی بنے گا عصمت سے لفظِ بطول لکھوں 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 اگہ گئی دریاں اے بانان دریاں میرے واسطےوں دستور کریوں در تو خالی موڑنا نہیں چنگا در دے کتڑی ہاں منظور کریوں در تو خالی لوٹامنا اے بانان نیچنگا در دے کتڑی ہاں منظور کریوں در دے در دے کتڑی ہاں منظور کریوں در دے خالی در دے چوان صاحب در دے کتڑی ہاں منظور کریوں در تو خالی لوٹامنا نیچنگا در دے کتڑی ہاں منظور کریوں اوہ ڈگ دی تے ڈھان دی میں تیرے در تے آئیاں ڈگ دی تے ڈھان دی میں تیرے در دے آئیاں رکھ لاج میری رکھ لاج میری میری اوہ ڈگ دی تے ڈھان اوہ میں تیرے در دے آئیاں ڈگ دی تے ڈھان میں تیرے در دے آئیاں رکھ لاج میری اوہ ڈگ دی تے آئیاں ڈگ دی تے ڈھان تیرے باج نئیوں کوئی سہارا تیرے درتے آئی جگ چھڑ کے سہارا ہاں تیرے درتے آئی جگ چھڑ کے سہارا گل نال لال موکڑ جدائیاں گل نال لال لال موکڑ جدائیاں نال رکھ لاج میری موکڑ جد سہارا ڈگ دی تے ڈھان تیرے باج دیو نئیوں کوئی سہارا تیرے باج نئیوں کوئی سہارا تیرے درتے آئی جگ چھڑ کے سہارا جگ نال لال موکڑ جدائیاں گل گل نال لال روات نگل پیان ہاں روات تیرے نگل پیان ہاں تیرے تنو چھڑ کے کس ترتے جاں اے بانو کجلے کملید سنیاں اے بانو کجلے کملید سنیاں رکھ آج میری لگا دے سنیاں ڈک دی تے ڈھان دی میں تیرے درتے آئی میں تیرے درتے آئی مرholm سار مرد تیرے مرد در مرد